قرآن کرتا ہے ابھی چند دن قبل ایک شخص کا مجھے سعودی عرب سے فون آیا کہہ جی میں کئی دنوں سے آپ کا فون تلاش کر رہا تھا ٹرائی کر رہا تھا نمبر نہیں لگ رہا میں بہت پریشان ہوں میں نے کہا پریشانی اس وقت تک جب تک انسان کا رابطہ ڈاکٹر سے نہ ہو جب ہو گیا اب تیری پریشانی نہیں ہے میں نے کہا ٹینشن بتا کہتا جی بڑی پریشانی ہے میں نے کہا بتاؤ کہتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہے میں نے کہا دیوبند کے پیر ہیں ولیوں کا ولی ہے سید و طائفہ ہے میں دھنکے کی چوٹ کے تو مجھے کوئی ججک نہیں ہے میرے پیروں کا پیر ہے دیوبند کے سر کا تاج ہے سید و طائفہ ہے کہا جی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فلاں کتاب میں اللہ کے نبی کو لکھا ہے رحم کون اے نبی رحم فرما میں نے کہا پھر کیا ہوا کریے تو شرک ہے میں نے کہا شرک کیوں ہے کہتے ہیں حضور سے کہتے ہیں رحم کر میں نے کہا انہوں نے لکھا قرآن کریم کو پڑھ قرآن کریم میں ہے لقد جاکم رسولم من انفسکم عزیزن علیہما انتم حریسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم قرآن نے رحیم کہا ہے رحم کرنا نہیں ہے تو رحیم کیسے رحیم ہے تو رحم کریں یہ بھی بشاہ اللہ او جی وہ تو خدا کرتا ہے میں نے کہا خدا کا اور ہے نبی کا اور ہے لفظ ایک ہی ہوتا ہے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے کیا کہتے ہیں اللہ نبی صحابہ فرق ہے لفظ ایک ہی ہے اللہ پاک نبی پاک صحابہ معنی میں فرق ہے جب ہم کہیں اللہ پاک ہے اس کا معنی مخلوق کی صفت کھانا خدا پاک مخلوق کی صفت پینا خدا پاک مخلوق کی صفت اولاد جنہ خدا پاک جب ہم نے کہا نبی پاک ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے نبی کھاتے نہیں کھاتے ہیں حرام کھانے سے پاک اس کا معنی یہ نہیں پیتے نہیں پیتے ہیں حرام پینے سے پاک اس کا معنی یہ نہیں یہ صاحب اولاد نہیں ہے صاحب اولاد ہیں ہے لیکن حرام اولاد سے پاک پیغمبر خود بھی حلال نبی کی اولاد بھی حلال نبی کا معنی یہ تھا اور جب ہم نے کہا صحابی پاک صحابی کے پاک ہونے کا معنی یہ نہیں تھا اس سے گناہ ہوا نہیں ہے اس کا معنی یہ تھا اس سے گناہ ہوا ہے نبی پاک اس کا معنی یہ تھا اس سے خدا نے گناہ ہونے دیا نہیں ہے صحابی پاک اس کا معنی یہ ہے گناہ ہوا ہے خدا نے اس کے نام اعمال میں رہنے دیا نہیں ہے خدا پاک ہے معنی الگ ہے نبی پاک ہے معنی الگ ہے صحابی پاک ہے معنی الگ ہے یہی وجہ عربی زمان میں لفظ بدل گئے ہیں اردو میں کا خدا پاک ہے عربی میں کہتے سبحان اللہ اردو میں کا نبی پاک ہے عربی میں کا معصوم ہے عربی میں کا صحابی پاک ہے عربی میں کا معفوظ ہے معصوم کا معنی بھی پاک ہے محفوظ کا معنی بھی پاک ہے سبحان کا معنی بھی پاک ہے لفظ سبحان خدا کے لیے ہے معصوم نبی کے لیے ہے محفوظ صحابی کے لیے ہے لفظ ایک ہی ہوتا ہے معنی بدل جاتا ہے نا پو جی من کنتو مولا فالیل مولا ہو میں نے کہا معنی لیکن جب ہمیں معنی نہ کہیں تو معنی اور ہے علی کو معنی نہ کہیں تو معنی اور ہے نبی کو معنی نہ کہیں تو معنی اور ہے خدا کو مولا نہ کہیں تو معنی اور ہے لفظ ایک ہوتا ہے معنی بدلتے ہیں لفظ ایک ہی ہوتا ہے نسبتیں بدلتی ہیں معنی بدلتا ہے مجھے بتاؤ میں آپ سے کہوں یار مجھے دس دن ہوگے میں گھر سے باہر ہوں مجھے اپنی بیٹی بہت یاد آ رہی ہے آپ میں سے بازوں کے آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے کہ دیکھ رہے کتنی بڑی قربانی ہے چھوٹی سی بچی ہے مولا سب بار پھر رہے ہیں ایسے ہوگا یا نہیں میں کہے تو دس دن گزر گے میں نے اپنی ماں کو دیکھا نہیں مجھے ماں بڑی یاد آ رہی ہے آپ میں اس کی پریشان ہو جائیں گے یا دیکھو ماں کے دل دیکھنے کو دل کرتا ہے مولانا صاحب نہیں دیکھے میں کہے تو دس دن گزر گے مجھے بیوی بہت یاد آ رہی ہے آپ پس نہ شروع ہو گئے لفظ تو یہ کہیں نہیں یاد آ رہی ہے ماں کے لیے کہا تو مانا اور تھا بیٹی کے لیے کہا تو مانا اور ہے بیٹی کے لیے کہا تو مانا اور ہے بیگم کے لیے کہا تو مانا اور ہے رہیم خدا ہے تو مانا اور ہے نبی رہیم تو مانا اور ہے یہ نہ کہا رہیم نہیں رہیم ہے مانا اور ہے توجہ سے بات سمجھیں چلیں زوق تازوں میں جمعہ کہتو ہم یہ نہیں کہتے نبی پہ نیند نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے امتی پہ نیند نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے نبی پہ موت نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے امتی پہ موت نہیں ہے نیند نبی پر بھی ہے نیند امتی پر بھی ہے نبی کی نیند کا معنی جدا ہے امتی کی نیند کا معنی جدا ہے نبی پہ موت نیند آئے آنکھ سوتی ہے ڈل جاگتا ہے امتی پہ نیند آئے آنکھ بھی سوتی ہے ڈل بھی سوتا ہے نبی پہ موت ہے امتی پر بھی ہے لیکن امتی پہ موت آئے ظاہر پر بھی ہے باطن پر بھی ہے نبی پر موت آئے تو ظاہر میں موت ہے قلبِ اتر میں حیات ہے نیند دونوں کی معنی جدہ ہے موت دونوں کی معنی جدہ ہے یہی وجہ ہے نا توجہ رکھنا یہی وجہ ہے چونکہ نبی کی نیند جدہ